اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم گوھر اپنے من میں بٹا کے تجھے آ گوھر گوھر کروں میں گوھر گوھر کروں یار یادے گوھر شاہی گوھر گوھر کروں میں گوھر گوھر کروں گوھر گوھر کروں میں گوھر 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 کروں میں گوھر گوھر کروں تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی سامنے تیرا چہرہ رہے اب یوں ہی سامنے تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی سامنے تیرا چہرہ رہے اب یوں ہی سامنے ایسے درشن کروں میں تیرے درشن کروں گاہر گاہر کروں میں گاہر گاہر کروں کوئی صاحب سرکار شاہ صاحب کی ذات کے بارے میں سرکار کی تصانیف کے بارے میں سوال کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں لکھ کر سوال بھیج دیجئے شاہ صاحب نے ایک سوال بھی کیا تھا انہوں نے کہا تھا شاہ صاحب سے پوچھنا یہ ہے کہ یہاں اور بھی پیر ازام آتے ہیں ہم نے مشایخ ازام کے سٹیج میں شرکت کی ہے کسی نے اتنا زور دل پہ نہیں دیا کیا وجہ ہے کہ آپ دلی کی گفتگو زیادہ تا فرماتے ہیں اور دیگر گفتگو سے گریز نہیں میرا مقصد ہے جس کسی کی دھوٹی ہوتی ہے وہ ہی کام کرتا ہے کسی کو زبان کے اوپر لگا دیا کسی کو دل کے اوپر لگا دیا کسی کو زبان اور دل دونوں پر لگا دیا ہم اگر دل کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے بلکہ حضور پاک تو فرماتے ہیں تمہارے اندر ایک لوٹر ہے اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے اگر وہ بیکار ہے تمہارے سارے عملی بیکار ہیں یہ جو دل کی بات ہے یہ تو ذکر اللہ ہے یہ تمہاری پہلی سنت ہے جب مسلمان ہوتے تھے مسلمان ہو گئے نمازیں تو تین ہی کیا کرتے تھے نمازیں تو دس سال کے بعد اتریں شبہ مہراج باد میں ہوا وہ پہلے مسلمان کیا کرتے تھے ہر وقت ذکر اللہ ہی کرتے ہیں ہر وقت ذکر اللہ ہی کرتے ہیں ذکر اللہ سے ان کے سینے منور ہو گئے جب سینے منور ہو گئے تو پھر نو سال بعد نمازیں اتریں پھر وہ نمازیں حلقوں میں نہیں اٹکیں وہ سیدھ سینوں میں لیں تمہارا پہلا رکن ہے پہلا رکن کلمہ ہے اور کلمہ کیا ہے حدیث سریف ہے افضل ذکر کلمہ طیب کلمہ طیب ذکر ہے اور ذکر کے لیے قرآن مجید میں حکم ہے اٹھتے بیٹھتے ہتا کروٹیں لیتا میرا ذکر کر تو وہ تب بھی اٹھتے بیٹھتے ہوگا جب تمہارا دل اللہ اللہ میں لگے گا تو تو ٹھیک ہے کچھ لوگ سندوں کا پرچار کرتے ہیں ہم اس کے منعرف نہیں ہیں کچھ نماز کا پرچار کرتے ہیں ہم اس کے بھی منعرف نہیں ہیں لیکن دل کا پرچار کوئی نہیں کرتا تو دل کا بھی پرچار لازمی ہے جو سب کی بنیاد دل ہے اور دل جو ہے یہ بنیاد ہے اور تم بنیاد چھوڑ کے مکان مناتے ہو وہ گرتے ہیں کیوں بندی ہو جاتا ہے کمبر سے ہی ہو جائے میرا رسالت تیرا شاہی میرا شاہی تو شاہی تو شاہی یقین کرو تم اگر اس دل کیوں بنیاد کے اوپر تم چھیدی دیوار بناو تو نہ دیو بندید نہ مرضید نہ سنی امت دیو تمہارا یار تم کبھی نہ بہنگ جائے میکنی 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 م